موسیقی بسوکلیان کے جباسال سوشل ورکر محمد قطب الدین کی سماجی صحفتی اور سیاسی خدمات پر ایک نظر ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات صاحب اقبال بچپن ہی سے معلوم ہو جاتا ہے لیاقت اور قابلیت کے آثار پہلے ہی نظر آ جاتے ہیں آج ہم ایسے ہی ہونہار کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس سے محمد قطب الدین کہا جاتا ہے موسیقی آپ جانتے ہیں کہ بسوکلیان سماجی مذہبی ثقافتی تجارتی اور تاریخی اعتبار سے ظلہ بیدر کرناٹک کا نہایت زرخیز اور معروف شہر ہے جہاں گنگا زمنی تہذیب کی بے نظیر مثالیں ملتی ہیں یہاں جنم لینے والے بہت متحرک اور مخلص جواسال سوشل ورکر محمد قطب الدین کی چوبیس جون کو اس سالگرہ کے موقع پر خراج تحسین پیش ہے خاندانی پس منظر اور تعلیم محمد قطب الدین چوبیس جون 1999 کو بسوکلیان کے محلہ دھاراگیری میں پیدا ہوئے والد کا نام عبد الرشید، ادھونی اور والدہ کا نام عرشو نصہ ہے ان کے دو چھوٹے بھائی اور ایک بہن بھی ہے انہوں نے نرسریتہ جماعت دہم تک کی تعلیم فونکس اردو اسکول بسوکلیان میں حاصل کی پی یو سی کی تعلیم کرسنٹ پی یو کالیج آف سائنس بسوکلیان سے حاصل کی اس کے بعد ہیلتھ انسپیکٹر پیرامیڈیکل کی تعلیم بھی مکمل کی ساتھ ہی مولانا آزاد نیشنل اردو یینورسٹی سے جنرلزم میں ڈپلومہ کی تعلیم حاصل کی اس کے علاوہ مولانا عبدالسلام قاسمی صاحب کی زیر نگرانی مدرسہ محمدیہ دھاراگیری میں دینی و عربی تعلیم حاصل کی سماجی خدمات محمد قطب الدین نے محلے کی ایک سماجی تنظیم مورسی سوسائٹی سے سن دوہزار چودہ میں بحیثیت نایب صدر وابستہ ہو کر اپنی سماجی خدمات کا آغاز کیا انہوں نے سوسائٹی کے تحت ڈیجٹل سوشل ایورنس پرگرام کیمپیننگ کا آغاز کیا جس میں ٹرافک ایورنس ایمپورٹنس آف پیرنٹس اور ڈونٹ ویسٹ فوڈ اور دیگر اہم کام انجام دیئے اس کے علاوہ آدھار کارڈ کام پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے نمائند کی اور صفائی ابھیان میں مہم حصہ لیا اس کے علاوہ آج تک مسلسل سماجی خدمات کا سلسلہ جاری ہے محمد قطب الدین نے سب سے پہلے فیس بک پر اردو نیوز پیج کا آغاز کیا اور بعد میں اس صحفتی ذوق کی تکمیل کے لیے جنرلزم میں ڈپلومہ کی ڈگری حاصل کی پھر اس کے بعد سن دوہزار اٹھارہ میں عزیز اللہ سرمست کے نیوز چینل ای ٹی وی اردو میں بس وکلیان سے نمائندے کے دور پر کام کیا اس کے بعد بی کے نیوز چینل میں بحیثیت نیوز اینکر کام کیا اور تاحال ای ٹی وی اردو اور بیدر کا اردو روزنامہ سرخ زمین کے نمائندے کے دور پر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ تعلقہ جنرلسٹ اسوسیشن کے ممبر بھی ہیں سیاسی خدمات محمد قطب الدین دوران تعلیم ہی سماجی خدمات کے ساتھ ساتھ بس وکلیان کے سابق ایملے بی ناران راو کے قیادت میں سیاسی کاموں میں حصہ لیتے رہے اور سال دوہزار انیس کے منسپل انتخابات میں حصہ لیا چونکہ وارڈ نمبر ساتھ میں لیڈیس ریزرویشن تھا اس لیے اپنی والدہ ارشنیسہ کو کانگریس پارٹی سے بطور امیدوار کھڑا کیا اس وارڈ کے عوام پہلے سے ہی ان کی مخلصانہ خدمات سے واقف تھے اس لیے ان کی بیلاؤس خدمات کو دیکھتے ہوئے یہاں کے عوام نے انہیں منتخب کیا اور یہ بطور نمائندہ کامسلر کے خدمات انجام دے رہے ہیں محمد قطب الدین نے وارڈ نمبر ساتھ میں بحیثیت نمائندہ کامسلر سیم سی بس وکلیان میں مختلف ترقیاتی کام انجام دیا ہے جیسے سڑکوں کی نئی تعمیر اور مرمت کا کام سٹریٹ لائٹ کی تنصیب انٹرلوک پیومنٹ کے کام ڈرینیز سسٹم کی درستگی بغیرہ بے مثال کاموں کو انجام دیا ہے اس زمن میں کانسلر فنڈ ایمیل ای فنڈ اور ایمیل سی فنڈ کو حاصل کرتے ہوئے ان کاموں کو انجام دیا ہے اس کے علاوہ وارڈ میں چار مرتبہ ہیلت کام کا انقاط کیا گیا جس میں سکن سپیشلسٹ آئی سپیشلسٹ دینٹسٹ اور جنرل چیک اپ جیسی سہولتوں سے عوام نے استفادہ کیا ہے ان کا ایک اور قابل قدر کارنامہ یہ بھی ہے کہ جاترہ جلوس اور کئی اہم موقعوں پر پینے کے تھنڈے پانی کا موثر انتظام اس کے علاوہ آدھار کارڈ کامپ ووٹر آئیڈی کامپ ویکسینیشن کامپ اول ایج ویڈو پینشن کامپ اور عیشمان بھارت کامپ کو منعقد کر کے عوام کو استفادہ کا موقع دیا انہوں نے منسپل کامسل کے علاوہ دیگر محکوموں سے جڑے رہے جیسے محکوم تحصیل محکوم لیبر محکوم تعلیم اور محکوم پولس وغیرہ سے بھی عوام کو معلومات فرہم کرتے ہیں اس کے علاوہ کلیننگ ایورنس سوچ بھارت ابھیان ڈینگو ایورنس شجرکاری پروگرامز سی ایم سی کی جانب سے وارڈ میں آرو پلانٹ کے ذریعے عوام کو کم قیمت میں فلٹر وارٹر کی سہولت مسلسل جاری ہے سپورٹس ایکٹیوٹیز اور خواتین کی فلا بہبوتی کے کام بھی مسلسل جاری ہیں محمد قطعبدین نے اپنی تیسویں سالگرہ کے موقع پر وارڈ نمبر ساتھ کے لڑکوں میں سپورٹس میٹیریل تقسیم کیے ساتھی ہیلتھ کامپ پلانٹ ڈسٹریبیوشن اور ایس ایس ایل سی اور پی او سی ٹوپرز میں انامہ تقسیم کیے اور آشا برکرس میں ساریوں کی تقسیم جیسے لائق کے تحسین کام انجام دیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے چوبیس میں سالگرہ پر شہر بسوکلیان کے کرسل گارڈن فنکشن ہال میں جوب فیر یعنی روزگار میلے کا انعقاد کیا اس موقع پر میڈیکل ایڈوکیشن منسٹر شرن پرکاش پارٹل نے بھی شرکت کی جس میں پانچ سو سے زیادہ امیدواروں نے روزگار میلے سے استفادہ کیا اور نامبر کمپنیوں نے ان نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فرام کیے تھے محمد قطب الدین سماج میں بھائیچارے کے ماحول کو فروغ دینے میں بھی اہم رول ادا کر رہی ہیں اس زمن میں بلا تفریق مذہب و ملت عوامی رہنماؤں سے وقتاً فوقتاً ملاقاتیں کرتے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کرناٹک سرکار نے حکومتی سطح پر ڈسٹرک لیول اور تعلقہ لیول پر حکومت کرناٹک کی پانچ گارنٹی سکیموں کو نافذ کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جس میں بس وقلیان تعلقہ کمیٹی میں قطب الدین کا نام بھی شامل ہے جو کہ تعلقے میں کمیٹی کے یہ واحد مسلم ممبر ہے محمد قطب الدین کی خصوصیت قطب الدین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عوام ناسک کی بلا غرض اور بلا شرط خدمات انجام دیتے ہیں یہی خصوصیت انہیں عوام میں مقبول بنا رہی ہے قطب الدین کے مطابق ان کی شخصیت کی تعمیر و ترقی میں ان کے والدین کا اہم رول ہے ساتھ ہی محلک مخلص اور معزز افراد کے مخلصانہ مشوروں کو بھی یہ اپنی کامیابی کا حصہ مانتے ہیں اپنے وارڈ اور یہاں کے لوگوں سے انہیں بہت پیار ہیں ساتھ ہی اپنے شہر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی یہ بہت فکر مند رہتے ہیں انہوں نے وارڈ نمبر ساتھ کے عوام کی سہولت کے لیے وسویشور مندر کے روبرو ایک آفس قائم کی جہاں عوام کے مسائل کو حل کرنا ان کا مقصد ہے بہرحال اس چھوٹی سی عمر میں یہ نوجوان بہت کچھ کارنامیں انجام دے چکا ہے اور بہت کچھ کرنے کے آزائم بھی رکھتا ہے علاقے کے عوام ان کی ہر سالگرہ پر دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور ان کی مخلصانہ قدمات کو قبول فرمائیں حسین چہرے کی تابندگی مبارک ہو حسین چہرے کی تابندگی مبارک ہو تجھے یہ سالگرہ کی خوشی مبارک ہو تو یہ قدب الدین بھائی کے لیے میں دولائن کہتا ہوں کہ ایک آواز کو سن کے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے ایک تصویر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے میرے دل کی دنیا میں سب کچھ بگڑا ہوا ہے میرے دل کی دنیا میں سب کچھ بگڑا ہوا ہے بس ایک تجھ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے